دوستوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنا ناجائز اور گناہ کا کام ہے جی ہاں دوستوں بلکل آپ نے صحیح سنا رمضان میں روزہ رکھنا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ضروری ہے رمضان کا روزہ کسی کو معاف نہیں لیکن آج میں آپ کو ایک اہم مسئلے کو بتانے والا ہوں کہ رمضان میں دو ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنا ناجائز ہے گناہ کا کام ہے نہیں رکھ سکتا ہے وہ کون سے دو لوگ ہیں آج میں آپ کے سامنے یہی بتانے والا ہوں اور دو ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت کی طرف سے یہ مکمل چھوٹ ملی ہے اجازت ملی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں آخر وہ کون سے لوگ ہیں آئیے میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دوں پہلے میں آپ کو ان دو لوگوں کے بارے میں بتا دوں جو اگر روزہ رکھنا بھی چاہے تو روزہ رکھنا ناجائز اور خرام ہے پہلی حالت ہے حیز کی حالت اگر رمضان کے مہینے میں عورتوں کو حیز آ جائے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور افطار کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی حیز کیوں نہ آ جائے پیریٹ کیوں نہ آ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے جن عورتوں کو رمضان کے مہینے میں حیز آ جائے ان عورتوں کو شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے حیز کی حالت میں عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے ناجائز ہے گناہ کا کام ہے اور دوسری وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو بچے کو عورت پیدا کرتی ہے اس کے کچھ مہینے تک خون نکلتا رہتا ہے اگر ایسی عورت کی حالت ہو بلیڈنگ جاری ہو خون نکلتا ہی جا رہا ہو تو اسے نفاس کہا جاتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو نفاس کی حالت میں بھی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون نکلتا عورت کی شرم عورت کی شرمگاہ سے تو اس حالت میں بھی عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اگر رکھتی ہے تو ناجائز ہے گناہ ہے روزہ تو ہوگا ہی نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ عورت کو گناہ بھی ملے گا ٹھیک ہے اور دو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو شریعت کی طرف سے مکمل اجازت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے وہ کون سے لوگ ہیں آئیے وہ بھی بتا دوں پہلا وہ شخص جو مکمل طور پر بیمار ہو چکا ہے ایسی بیماری کہ وہ اگر نہ کھائے تو وہ اس کی جان ختم ہو سکتی ہے اس کی جان پر بن سکتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں شریعت کی طرف سے یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہلکی فلکی بیماری ہے تو پھر شریعت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں بلکہ شریعت کی طرف سے یہ مکمل طور پر حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیں اگر تھوڑی بہت بیماری ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کوئی بیمار ہو گیا ہے حد سے زیادہ تو پھر ایسی کیفیت میں شریعت کی طرف سے اجازت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں ٹھیک ہے اور دوسرا وہ شخص جو مکمل طور پر بھوڑھا ہو چکا ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس کی جان ختم ہو سکتی ہے وہ مر سکتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں شریعت کی طرف سے اجازت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں ٹھیک ہے تو یہ چار لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور دو ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنا ناجائز اور گناہ ہے وہ حیض اور نفاس والی عورتیں ٹھیک ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں لیکن آپ کو ایک اہم بات بتا دوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ معاف ہے بعد میں اس روزہ کی قضاء کرنی پڑے گی لیکن اگر رمضان کے مہینے میں یہ پریشانیاں آپ کو لاحق ہو گئی تو پھر ایسی کیفیت میں رمضان میں تو آپ کو حکم ہے کہ آپ نہ رکھیں گناہ کا کام ہے یہ پھر رخصت ہے لیکن رمضان کے بعد جب وہ بیماری وہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے اس کے بعد اس روزہ کی قضاء کرنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں اس کے لئے کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں السلام علیہ وآلہ وسلم